اسلام علیکم سٹوڈنٹ آپ کو چینل ہوم آف اکاونٹرنسی پہ خوش آمدید دہا جاتا ہے جو نئے ویورد ہیں ہم سے دزارش آئے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹیفکیشن کا سائن پیس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے نئے لیکچر کی بروقت اطلاع مسئول ہوتی رہے سٹوڈنٹ آج ہمارا ایڈوانس اکاونٹنگ کا یہ چھٹا لیکچر ہے اور آج ہم لوگوں نے اس کے دو قویسن کو ڈسکس کرنا ہے قویسن نوبر سکس اور سیون یہ بڑا ہی آسان سا ٹاپک ہے پریویس قویسن سے جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ انوائس پرائس انوائس پرائس کا مطلب یہ ہے کہ جو کنسائنر ہے اس نے اپنی اشیا کی ٹیگنگ کر کے بجوا دیاتا ہے یہ باٹا کمپنی سرور سیورز والوں کا کنسائٹ سمجھ لیں کہ کمپنی سے پروڈکٹ کی پرائس جو ہے وہ لگ گیاتی ہے تو جب انوائس پرائس پر چیزیں بجوائی جائیں تو ٹرانزیکشن کیسی ہوں گے کیسے ہوں گی یہ آج ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے میسٹر ایم انسیال کوٹ کنسائن ٹو میسٹر آر انسوات ایم بجوانے والا ہے یہ کنسائنر ہے آر کو بجوائیا یہ کنسائنی ہے تو دی ویلیو آف گوڈ کاسٹی گوڈ سیمٹی فائل تھاؤزن کاسٹنگ سکسٹی تھاؤزن ہم کاسٹ کو اگنور کر دیں گے ہم یہ ویلیو لکھیں گے یہ گوڈ سینٹ آن کنسائنمنٹ کی ویلیو لکھیں گے پینگ فریڈ فائل تھاؤزن ہم نے کرایا پانچ ہزار ادا کیا اینڈ ڈرا آن بلال ڈرا آبیل آن مسٹر آر تھرٹی تھاؤزن اور مسٹر آر پہ تیس ہزار کا بل ڈرا کیا یہ کنسائنی اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائیڈ پہ چلا جائے گا یہ کنسائنمنٹ اکاؤنٹ میں کیش کے ریفرنس سے چلا جائے گا تھری بائی فور آف دی کنسائنمنٹ واس سولڈ بائی مسٹر آر تین بٹھا چار کنسائنمنٹ ہم نے مسٹر آر کی جو وہ سیل کی کتنے کی سیونٹی تھاؤزن سے آر نے تین بٹھا چار کنسائنمنٹ بیچی سیونٹی تھاؤزن کی یہ کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائیڈ پہ آ جائے گا اینڈ اکسپنس سکھ ساؤنڈ اور کنسائنی نے جو اکسپنس کیے وہ چھ ہزار کے ہیں یہ بھی کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائیڈ پہ ہو جائے گا مسٹر آر کو چھے پرسن کمیشن ملے گی سیل کے اوپر جو سیل کی اماؤنٹ ہے اس کا سکس پرسن ہم لے لیں گے مسٹر آر رمیٹڈ ٹو مسٹر ایم مسٹر آر نے مسٹر ایم کو جتنی بھی اماؤنٹ بچتی تھی وہ بجوا دی ہیلڈ فور ہز اکاؤنٹ بائی دی مین آف سائیڈ راک شو دی لیچر اکاؤنٹ ان دی بک آف مسٹر ایم ہمیں مسٹر ایم کے اکاؤنٹس میں یہ والے لیجز پرپیئر کرنا ہے اچھا جی مسٹر ایم تو ہے کنسائنر کنسائنر کے اکاؤنٹ میں تین بنتی ہیں چیزیں ایک کو ہم لوگ نام دے دیں گے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ یہ ہے جی اڈوانس اکاؤنٹنگ لیکچر نمبر سکس اور ابھی ہم کرنے لگے ہیں سلویشن ٹو کوسٹر نمبر سکس پہلا اکاؤنٹ جی ہم پرپیئر کرنے لگے ہیں جی کنسائنمنٹ کا اچھا بچو جب کنسائنمنٹ کا کوسٹر انوائز پہ ہو تو آپ یہاں پہ یہ چھوٹی سی کلکولیشن ہر ایک کوسٹر میں پہلے سے کر لینا کہ انوائز کتنی ہے انوائز ہے سیونٹی فائیو تھاؤنڈ تو آسٹ اس میں سے مائنس کر دینا جو کہ سکسٹی تھاؤزن ہے تو آپ کے پاس جو بچے گا وہ انوائز وہ پروفیٹ وہ لوڈ وہ سرپلس کوئی سا بھی آپ نام دے دے اس کے ہم بنانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کنسائنمنٹ اکاون مسٹر ایم اندیس یالکوٹ کنسائنمنٹ تو مسٹر آر ان سواد گوڈ تو دی ویلیو آف سیمٹی فائیو تھاؤزن کاس جس کی ساٹھ ہزار ہے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا جی گوڈز سینٹ آن کنسائنمنٹ سیمٹی فائیو تھاؤنڈ پینگ فریڈ فائیو تھاؤزن کرایا دا کیا ایکسپینس ہے ایکسپینس ڈیبٹ ہوتے ہیں جو کنسائنر کے ہیں وہ کیش کے حوالے سے انڈرا بل آن مسٹر آر تھرٹی تھاؤزن ہم یہاں پہ کنسائنی کا اکاونٹ بھی پرپیئر کر لیتے ہیں جی بچوں کنسائنی کا نام ہے جی مسٹر آر سیمٹی تھاؤزن پینگ سیمٹی تھاؤزن اچھا جی تری بے فور اپ ڈی کنسائنمنٹ سولد بے مسٹر آر فر سیمٹی تھاؤزن جو کنسائنمنٹ اس نے سیل کر دی وہ یہاں پہ کریڈٹ مسٹر آر نے سیل دی ایکسپنس سکس ہاؤزن ایکسپنس جتنے بھی ہیں وہ ڈیبٹ ہوتے ہیں کنسائنر کیوں ہوں تو کیش کے نام کے ہوا دی کنسائنر کیوں ہوں تو کیش کے رفرنس ایک کنسائنی کیوں ہوں تو اس کے نام کے حوالے سے مسٹر آر ایز آر سیمٹی تھاؤزن آر سیزی ایس آر سیل کا سکس پرسن لے لینا ہے مسٹر آر سیمٹی تھاؤزن کا سکس پرسن 4200 مسٹر آر انٹائٹل ٹو مسٹر ایم دی نیٹ اماؤنٹ ہیلڈ بائی دی اکاؤنٹ آف سائٹ ڈراک شو دی لیجر اکاؤنٹ ان دی بک آف مسٹر ایم تین اکاؤنٹ بننے اچھا جی بچو یہاں پہ سٹاک کلکولیٹ کر لیتے ہیں اچھا چیزیں کتنی بکی تھیں تین بٹا چار چار میں سے تین حصے تو چار میں سے ایک حصہ باقی ہے اگر چار میں سے تین حصے بک گئے ہیں تو چار میں سے ایک حصہ ابھی تک ہمارے پاس مجھول ہے چار میں سے ایک حصہ ابھی تک ہمارے پاس باقی ہے جو چار میں سے ایک حصہ باقی ہے وہ یہاں پہ سٹاک کلکولیٹ کرنا سٹاک کیسے کلکولیٹ کرنا ہے جی گوڈ اکسپینس آف کنسائمنٹ سیمٹی فائی تھاؤنٹ سیخ ساؤزن ڈایکٹ ایکسپینس آف کنسائنی وہ قویسٹن میں مجود ہی نہیں تو ٹوٹل ہو گیا اٹی ون تھاؤزن اس کا آپ نے ایک بٹا چار لے لینا ہے اٹی ون تھاؤزن ملٹی پلائٹ بائی ون بائی فور تو اماؤنٹ آ جائے گی ٹو زیرو ٹو فائل زیرو اچھا جی بچو آپ نے یہ کانسٹ اکانٹنگ میں بھی کنسپٹ پڑا ہے سی جی ایس کے چیپٹر میں کہ پرچیل اوپننگ اور انڈنگ inventory یہ sale price پہ نہیں ہونے چاہیے یہ good sent on consignment sale price پہ ہے یہ sale price پہ نہیں ہونا چاہیے اس میں profit شامل ہے کتنا 15,000 وہ opposite side پہ لکھ دیں یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے good sent on consignment reserve 15,000 یہ جو stock ہے نا بچو کیونکہ اس میں 75,000 sale price والی amount شامل ہے تو اس میں بھی reserve موجود ہے اس کا reserve آپ نے opposite side پہ لکھ دینا ہے یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے جس stock reserve good sent on consignment reserve اس کے اوپر اُلٹ stock reserve اس کے اُلٹ اگر total consignment کا reserve 15,000 ہے اس میں سے ایک بٹا چار اسہ باقی ہے تو آپ 15,000 کا ایک بٹا چار لیں 3750 calculation بچو کر لیں 70,000 plus 20250 plus 15,000 105250 105250 minus کر دیں 70,000 minus کر دیں 6,000 minus کر دیں 6,000 4200 375010300 یہ آپ کے پاس آ جائے گا جی profit اب prepare کرتے ہیں جی consignee کا ریفرنس آیا consignment میں consignment credit consignee debit consignee debit 17,000 سے کس کی وجہ سے consignment کی وجہ سے 70,000 یہاں پہ 70,000 یہاں پہ اس 70,000 میں سے 30,000 16,000 4200 minus کر دیں 19,000 8000 یہ بینک آ جائے گا کیوں 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 کہ اس نے یہاں پہ mention کیا ہے mr.m the net amount held by his account by the mean of site draft اب بات ہے good sent on consignment good sent on consignment account consignment debit good sent on consignment credit ریفرنس آگیا جی کنسائنمیٹ اچھا بچو اس کو ہم پریڈنگ اکاؤنٹ میں کلوز کر دیتے ہیں تو اب بھی وہاں پہ ہی کریں گے لیکن اب سیونٹی فائیو تھاؤزن سے نہیں کریں گے کیونکہ سیونٹی فائیو تھاؤزن اس کی کاسٹ نہیں ہے پندرہ ہزاریس میں ریزرگ ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا گوڈ سینٹ آن کنسائنمیٹ ریزرگ آپ نے اس کو سکسٹی تھاؤزن سے کلوز کرنا ہے جو اس کی کاسٹ ویلیو ہے یہ صرف ڈفرنس آئے گا آپ کے پاس لیں جی بچو یہ آپ کے پاس تھا کوسٹن نمبر سکس اب سیم اسی طرح کا ایک اور کوسٹن کوسٹن نمبر سیونٹ کرتے ہیں ان فرس جنوری ٹو تھاؤزن ٹین مسٹر سی آف دی لہور کنسائنن تو بی آف دی سرگودہ سی کنسائنر بی کنسائنی گوڈز فار دی سیل ایڈ انوائس پرائیس اس نے انوائس پرائیس پر یہ چیزیں بجوائی ہیں اچھا جی بچو ہم اس کے تین اکاؤنٹ پرپیئر کر لیتے ہیں یہ ہے جی کوسٹن نمبر سیونٹ تین اکاؤنٹ میں سے ہم ایک اکاؤنٹ پرپیئر کرتے ہیں کنسائنمنٹ کا جو کنسائنی ہے ایک اس کا کنسائنی کا نام ہے جی ڈی اور ایک ہمارے پاس گوڈز سینٹ آن کنسائنمنٹ اچھا جی اس نے کہا مسٹر سی نے ڈی کو چیزیں بجوائیں انوائس پر مسٹر ڈی is entitled to commission 5% on انوائس 10% of any surplus price release گوڈز کاسٹنگ 24000 was consigned to sorgoda at invoice of 28000 بچو انوائس ہے 28 کاسٹ جس کی کتنی تھی 24 تو چار ہزار ارپیہ اس کا پروفٹ ہے چار ہزار ارپیہ اس کا رزرو ہے چار ہزار ارپیہ اس کا لوڈ ہے اب ہم نے کنسائنمنٹ میں کیا کرنا ہے گوڈز سینٹ آن کنسائنمنٹ لیکن انوائس پہ ہے گوڈز 24000 consigned to sorgoda at invoice price of 28000 the expense of consignment amounting to 2000 یہ 2000 کے expense consignor نے ادا کی ہے cash کا reference on 31st march an account sale revealed that mr d showing that he had affected sale 24000 mr d نے چیزیں بیچی consignment credit کتنا portion 3x4 the expense incurred by him amounting to 1200 expense جتنے بھی یہ debit اگر consignor کیوں cash consignee کیوں تو اس کا نام mr d remitted the amount due by the bank draft prepare the consignment account goods sent on consignment mr d account in the book of mr c show the how the books would be closed and a cut smart اچھا جی بچو اب بات کرتے ہیں دو چیزوں کی پہلی چیز کے stock کیسے آئے گا اور دوسری چیز کے ہم commission کیسے دیں گے stock کے لیے goods sent on consignment 28000 all expense of consignor جو کہ 2000 کے ہیں لیکن direct expense of consignees میں ہے ہی نہیں چار میں سے تین ہی سے بک گئے ہیں تو چار میں سے ایک حصہ باقی ہے اگر آپ 30000 کا one by four لیں گے تو amount اٹھا جائے گی 7500 اب بات ہے جی commission کی normal sale price of total consignment 28000 normal sale price of three by four consignment کیونکہ three by four بھی کی ہے نا تو اگر آپ 28000 کا three by four لے لیں تو اس کا مطلب ہے three by four consignment اکیس ہزار کی بکنی چاہیے تھی لیکن actual sale کتنی ہوئی actual sale تو اس نے چوبیس ہزار کی کر دی ہے یہ اس نے دکھا ہوا ہے جو چوبیس اکیس ہزار کی چیزیں بکنی تھی وہ چوبیس میں بکنی تو تین ہزار پیا اس کا surplus آگیا commission کیس طرح ملنی ہے 5% normal اور 10% of any surplus 3000 کا 10% میں جی 2100 کا 5% 105 3000 کا 10% 300 405 جی یہ amount غلط ہوگی تھی 1350 یہ ہوگی جی commission 1350 کیونکہ good sent on consignment میں profit ہے تو یہاں پہ آپ لکھ دیں گے goods sent on consignment reserve 4000 یہاں پہ آپ لکھ دیں گے stock reserve اگر 4000 پہ پورا consignment کا ہے تو stock کی جو percentage بچی ہے وہ یہاں پہ لکھنی ہے چار میں سے تین ہی سے بک گئے ہیں چار میں سے ایک ہی سا باقی ہے جو کہ 1000 سے آ جائے گے انہیں بچوں اس کو calculate کر لیتے ہیں 24000 پلس 7500 پلس 4300 500 35500 35500 minus 28000 minus 2000 minus 1200 1350 minus 1 950 profit consignment 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 credit consignment 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 complete consignment consignment 24000 24000 و اس نے کہا تا کہ جتنا بھی balance بچائے اس نے site draft بناء بجواب کو 24000-1200-1350 21450 یہاں پہ آپ لکھیں گے اب بات ہے good sent on consignment consignment debit good sent on consignment credit reference آیا consignment بچوں یہ 28000 رفیا یہ اس کی sale price ہے ہم نے جو trading account کو charge کرنا ہے وہ اس کی cost price کرنی ہے تو باقی 4000 رفیا good sent on consignment reserve لینجی student ہمارے پاس یہ question number 7 اپنا بہت سارا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اور ایک چھوٹی سی گزارش ہے student کہ یہ جو چینل ہے جیسا کہ اس کا نام ہے home of accountancy اس کے اوپر آپ کو become one become two m come one m come two i come one i come two کے تمام سبجیکٹ کا ڈیٹا available ہے تو آپ اپنے surrounding میں لوگوں کے ساتھ اس کو share کریں اور کیونکہ بہت سارے student ایسے ہیں جو مجھ تک کبھی face to face ملاقات نہیں ہوئی تو یہ آپ لوگوں کی sharing شیرنگ کی وجہ سے یہ ایسا ممکن ہویا ہے تو بہت سارے student ایسا جو ہے وہ کام چل رہا ہے تو یہ میرے اللہ کی میرے پر رحمت ہے کہ میرے الفاظوں میں اس نے اتنا دم رکھ دیا کہ یہ کام ہو رہا ہے ادر وائز میں کچھ بھی نہیں لیکن بچو آپ کوشش کریں کہ یہ علم نور ہے یہ جب آپ کسی کو بتائیں گے کہ جی وہاں سے آپ کو help مل جائے گی شیئر کریں گے تو یہ نور بڑھ جائے گا جس طرح روشنی جل رہی ہے تو اس مہمبتی کے ساتھ اگر آپ ایک اور مہمبتی جلالیں اسی کے ساتھ تو ایسا لگے گا کہ اس کی حرارت اس کو ٹرانسفر ہو رہی ہے اس کی روشنی جلالنے سے وہ بچ جائے گا ایسا نہیں ہوگا یہ روشنی کھلانے سے بڑھے گے تو بہت سا خیار رکھنا دعو میں یاد رکھنا اللہ سے